مطالبات کی منظوری کے لیے انجینئرز کا پیلی جیکٹ پہن کر اتجاج انجینئرز کی محکمہ مواصلات سے چیرنگ کراس تک ریلی پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا نارے بازی ٹیکنکل آلاؤنس دینے اور اپگریڈ کرنے کا مطالبہ انجینئرز کی مال روڈ پر ریلی ٹرافک کا دھرن تختہ مال روڈ جی پیو چاک ڈیویس روڈ شملہ پہاڑی سمید ملہکہ سڑکوں پر ٹرافک کا دباؤ گاڑیوں کی لمبی کتاریں شہری سڑکوں پر محسوس قاتل دور سے زندگی کی دور کٹنے کا خدشہ بسند منانے کے اعلان پر جان بحق افراد کے براسا کے زخم تازہ لاہور میں سب سے زیادہ حلاقتیں ریکارڈ پابندی کے باوجود رمہ سال دو افراد جان بحق انیس دخمی ہوئے دو ہزار پانچ سو ایک مقدمات درج دو ہزار چھ سو افراد گرفتار ہوئے حکومتی کمیٹی کے فیصلے کے بعد حکمت عملی تیار کریں گے ڈی آئی جی آپریشنز وقاص نظیر بسند منانے کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج ایڈوکیٹ سفدر شہیم پیرزادہ کی ہائی کورٹ میں درخواست دور پھر میں سے قیمتی جانوں کا زیاہ اور عربوں رفعہ کا نقصان ہوا بسند کی اجازت دینے کا حکومتی اقدام کال آدم قرار دینے کی استعداہ بسند منانے کا حکومتی فیصلہ غیر دانش مندانہ ہے نولی کی رکن اسمبلی ہنہ پرویز بٹ کی پنجاب اسمبلی میں قرار داد حکومت سے بسند منانے کا فیصلہ واپس دینے کا مطالبہ میرے خیان سے تو ہونے نہیں چاہیے پبندی رہنی چاہیے کیونکہ جو جانی نقصان ہوگا جس کے بچے جائیں گے ہنجی تو دخمی ہوگا فوت ہوگا بتائے کون دمیدار ہے بسند نہیں منانی چاہیے یہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس میں جدا نقصان ہوتا ہے بسند نہیں منانی چاہیے شہری حکومت کے فیصلے پر پھٹ پڑے فیصلہ غیر دانش مندانہ قرار وکلا برادری کی بھی بسند منانے کی مخالفت خونی کھیل سے انسانی جانے ضائع ہو سکتی ہیں حکومت اپنا اعلان واپس لے ورنہ سپریم کورٹ جاؤں گا عام شہری میاں خلیل کا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزدار اور وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کو لیگل نوٹس حکومت کا بسند منانے کا اعلان لیسکو حکام نے سر جوڑ لیے دھاتی دور سے بجلی تنصبات کو نقصان پہنچتا ہے حکومت نے لیسکو سے کوئی مشابرت نہیں کی حکام بلدیہ اعظمہ کا اجلاس اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان جھڑپ شور شرابہ میاں تارک کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کھڑے ہو گئے حکومتی ارکان کے شیر شیر کے نارے اپوزیشن کا شیم شیم کے ناروں سے جواب ڈیپٹی میئر میاں تارک یونین کانسلز کی سکیموں روکنے پر برہم لولی لنگڑی سرکار لاہور کو سزا دے رہی ہے میاں تارک حمزہ شہباز کا نام ای سی ایل میں سے نکالنے کا بھی مطالبہ حمزہ شہباز سے چپکلش کا معاملہ ڈیپٹی میئر وسیم قادر نے زبان کھوز دی جو ہوا اچھا نہیں ہوا انہیں بھی افسوس ہے وسیم قادر کی لاہور نیوز سے گفتگو نون لیگ چھوڑ دی جس پارٹی میں کارکنوں کی عزت ہوگی وہاں جاؤں گا پارٹیوں میں فارور بلوک بنتے ہیں کچھ روز میں معاملات واضح ہو جائیں گے پارور بلوک ہمیشہ پارٹیوں میں بن جاتے ہیں جب حالات ایسے ہوتے ہیں آپ اگر آپ پاکستان کی پارٹکس کو اس قوت دیکھیں تو آپ کو نظر بھی چیزیں آ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہوگا بلدیات کے لیے پہلے بھی کچھ پارٹی کوشش کر رہے تھیں کہ یہاں پہ لاہور میں اپنے گریپ کریں تو اب دیکھتے ہیں کیا معاملات بنتے ہیں بی پی ایک سو ارسٹھ میں نون لیگ کی شکست کی اصل وجہ سامنے آ گئی حمزہ شہباز کا رانہ مبشر اقبال کے ہمائک یافتہ شرافت بھٹی کے گھر جانا ورکرز کے لیے ناراضی کا باعث بنا جلسے میں ہلکے کے چیرمینوں کو نظر انداز کیا گیا پولنگ ڈے پر کارکن منظر سے غائب رہے جالی ارازی سکینڈل ملزوان کی ادم گرفتاری پر ہائی کورٹ برہم معاملہ مددائی کا نہیں عدالتوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے آپ لوگوں نے عدالتی فیضتوں کو مزاق بنا رکھا ہے جسٹس علی اکبر قریشی کا انچارج انویسٹیگیشن سے مقالمہ دو ملزم انتقال کر گئے ساتھ تاحال گرفتار نہیں ہوئے محلت دی جائے انچارج انویسٹیگیشن متعدد چھاپے مارے مگر ملزم گرفتار نہیں ہوئے پولیس آپ نے گھر بیٹھ کر ہی چھاپے مارے ہوں گے جسٹس علی اکبر قریشی کل تک ملزمان کو ہر صورت گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم ارازی کی تصدیق مہینوں کا کام اب منٹوں میں سنگل کلک پر ارازی کی جانس پر تال مکمل لڈی اے ون ونڈو سیل پر پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی کے کاؤنٹر کا افتتا ڈی جی آمنہ عمران نے فیتہ کارٹا ون ونڈو آپریشن سے زیر التباہ درخواستوں میں کمی ہوگی آمنہ عمران خان پنجاب حکومت کی سوروزہ کارکردگی سے متعلق تقریب کی تاریخ فائنل تقریب 22 دسمبر کو ایوان اقبال میں ہوگی وزیراعظم عمران خان شرکت کریں گے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کارکردگی پر بریفنگ دیں گے سرکاری سکولوں کی انرولمنٹ میں خاطر خاکمی لاہور کے پندرہ پرائمری اور میڈل سکولوں کو شفٹ کر دیا گیا سکولوں میں آٹھ پرائمری اور سات میڈل سکول شامل جگہ کی کمی کے باعث سکولوں کو شفٹ کیا گیا ایڈوکیشن آتھارٹی محکمہ تعلیم سے متعلق شکایات کے بروقت ازالے کی سہولہ سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے آن لائن سروس ڈیلیوری سسٹم متعارف کروا دیا شکایات وزیراعلا پنجاب سکول ایڈوکیشن اور ایڈوکیشن آتھارٹیز کو ایک ساتھ وصول ہوں گی سبائی وزیر کھیل رائے تیمور بھٹی کا سکولوں میں سپورٹس پریئیڈ بحال کرنے کا اعلان پہلے مرحلے میں سرکاری پھر نیجی سکولوں میں سپورٹس پریئیڈ شروع کیا جائے گا ہر سکول کم از کم ایک کھیل کا کوچ لازم رکھے گا تیمور بھٹی سروس اسٹیشن کے بعد گھروں میں بھی پائپ سے گاڑی دھونے پر پابندی آئے دادالتی احکامات پر واسا نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا انفورسمنٹ ممکن بنانے کے لیے واسا کا وارٹر پولس فورس بنانے کا بھی فیصلہ پہلے مرحلے میں وارننگ دوسرے مرحلے میں چالان ہوں گے اور انزلائن ٹرین منصوبے کے ٹھیکے داروں کو آدائیگی کے لیے جسٹس ریٹائیڈ اقبال حمیدو رحمان سالس مقرر سپریم کورٹ نے میگا پروجیکٹ سے متعلق از خود نوٹس کیس کا عبوری حکم جاری کر دیا عدالتی احکامات پر عمل درامت نہ کرنے پر سیکرٹری ٹرانسپورٹ پر اظہار برہمی تمام فریقین کو سالس کے روبرو پیش ہونے کا حکم عمران شفیق قاتل کیس ایم پی اے سیفل ملوک کھوکر کی ادم پیشی عدالت نے ناقابل زبانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے سماعت 22 دسمبر تک ملتبی بڑے ٹیکس دہندگان ایف بی آر کے گھیرے میں سولہ بڑے دہندگان کی تفصیلات کے لیے نادرہ کو خط ملک بھر میں بینک آکاؤنٹس کی تفصیلات طلب گزشتہ دور حکومت میں نادرہ نے ٹیکس پیرز کی تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کیا تھا سبائی وزیر سیہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں آمد یونیورسٹی کے نئے محمد علی جنا راشد کا کہنا ہے جس ادارے نے تعلیم دی ہو اسے بھولنا گناہ ہے سبائی وزیر خزانہ مخدوم حاشم جواں بخت کی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کومرس آمد ساناتکاروں کا چار سو پچاس عرب روپے کے ری فنڈز کا مطالبہ سبائی وزیر خزانہ مخدوم حاشم جواں بخت نے ساناتکاروں کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی زلی انتظامیہ کی رائیویند موزار اکپاجی میں بڑی کارروائی ایک عرب روپے مالیت کی ایک سو چھانوے کنارہ رازی واہ گزار ایک فارم ہاؤس مسمار دوسرے کو سیل کر دیا گیا بند روڈ پر بھی آپریشن بغیر منظوری بننے والی ایک سو ساٹھ فرنیچر دکانیں سر بمہر کر دی غیر قانونی ہاؤزنگ سکیموں کے خلاف الڈی اے ان ایکشن گرین ایریا میں بننے والی سکیم تھیم پارک مسمار ڈالر مہنگا سونے کی قیمت کو بھی پر لگ گئے تین روز میں سونا دو ہزار دو سو پچاس روپے فی تولہ مہنگا سونے کی فی تولہ قیمت اٹھ سٹھ ہزار تین سو روپے فی تولہ ہو گئی بارتی فوج کا نہتے کشمیریوں پر طاقت کا اندھا دھند استعمال شرمناک ہے بے گناہ افراد پر چلنے والی گولی خرکتے کو امن سے دور لے جا رہی ہے سی پیک پاکستانی معیشت کے لیے لانچنگ پیڈ ہے صدر آزاد کشمی سردار محسود خان کا لاہور گیریزن یونیورسٹی میں کانفرنس سے خطاب دو کروڑ بیس لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں پاکستانی بچوں کی قابلیت برطانیہ کے طالبہ سے کئی گناہ زیادہ ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا تقریب سے خطاب بحریہ یونیورسٹی لاہور کا پہلا کانووکیشن گورنر پنجاب نے دو سو ستانوے طالبہ میں ڈگرییاں تقسیم کی چودہ طالبہ کو گولڈ میڈلز اور بارہ کو سلور میڈلز سے نوازا گیا اور تحریک انصاف کے رہنمہ ایجاد چودری کے والد کی نماز جنازہ فیصل ٹاؤن میں ادا گورنر پنجاب چودری محمد سرور صوبائی وزیر اطلاعات اور میاں اسلام اقبال سمیت اہلِ علاقہ کی کثیر تعداد بھی شرک کریں